بسم اللہ الرحمن الرحیم بندیوں نے ایک نہ ہونے دیا لیکن انہوں نے ہار نہ مانی اور تاریخ رکم کر دی سنیے ایک مکمل اور سچی داستان لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے نادا پویٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی نادا پویٹ کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہارانے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور با آسانی پہنچتی رہے شکریہ مرکزی پنجاب کے دور دراز علاقے کے ایک پسماندہ گوہ کا واقعہ ہے کہ ایک شوق چنچل نوم اور خوبصورت لڑکی اپنی سہلیوں کے ساتھ ملہ دیکھنے جا رہی تھی کہ سخت دوپ اور گرمی کی وجہ سے تھوڑی دیر آرام کی گرز سے وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئیں نازک اندام نوم اور زارہ تین بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی گھر میں سب سے چھوٹی اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی اس لیے کچھ زیادہ ہی نازک اندام اور آرام پسند تھی سخت دوپ اور گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور جب درخت کے سائے میں بیٹھی تو اس کی سانس بہال ہوئی گنے سائے اور تھنڈی ہوا سے اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا تو درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اس کی سہیلیاں اپس میں اٹھکیلیاں کرنے لگیں اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھیں اور میلے کی جانب چل پڑیں ان کو احساس بھی نہ ہوا کہ ان کی ایک سہیلی درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اونگ رہی ہے زارہ کی جب آنکھ کھلی تو اپنی سہیلیوں کو وہاں نہ پا کر بہت پریشان ہوئی لیکن پھر ان کی شراب سمجھ کر آرام سے بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی لیکن کافی دیر تک جب نمودار نہ ہوئی لڑکی کے رونے کی آواز سن کر پاس سے گزرتا ہوا نوجوان اور خبرو لڑکا سلمان فوراں آواز کا تاقب کرتا ہوا درخت کی طرف متوجہ ہوا اور اس طرف چل پڑا درخت کے نیچے اپنے گوہوں کی خوبصورت اور نو عمر لڑکی زارہ کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے پوچھا کہ وہ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے اور رونے کی وجہ کیا ہے تو زارہ نے ایک ہی سانس میں اپنی سہیلیوں کو برا بلا کہتے ہوئے ساری کہانی بیان کر دی سلمان نے زارہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور میلے کی طرف چل پڑا میلے میں پہنچ کر سلمان نے زارہ کی سہیلیوں کو جلد ہی تلاش کر لیا جو خود بھی پریشانی کی حادث میں زارہ کو ڈونڈ رہی تھی سلمان نے زارہ کو اس کی سہیلیوں کے حوالے کی اور وہاں سے چل دیا زارہ کافی دیر تک اپنے سہیلیوں کو کوستی رہی اور وہ بیچاری خموشی سے زارہ کی جلی کٹی سنتی رہی آخر زارہ کو بھی احساس ہونے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہے اس لئے خموش ہو گئی اس کو خموش دیکھ کر اس کی سہیلیوں کو موقع مل گیا اور وہ آنکھوں کا اشارہ کر کے زارہ کو سلمان کا نام لے کر چھیڑنے لگی اور یوں میلے سے شروع ہونے والا یہ مزاق زارہ کی سہیلیوں کا روز کا معمول بن گیا رفتہ رفتہ زارہ مسلمان کی طرف مائل ہونے لگی سلمان کبھی جب کبھی گزر زارہ کے محلے سے ہوتا یا کبھی اس کے گھر کا چکر لگتا تو وہ زارہ کی ملنساری اور کفیت سے کافی متاثر ہوتا اور رفتہ رفتہ اس کا جکاؤ بھی زارہ کی طرف ہونے لگا اور جلد ہی ملنساری جکاؤ احساسات پیار کا روپ اختیار کر گیا سلمان کے چکر زارہ کے محلے میں بڑھنے لگے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ کبھی کبھار زارہ کی گھر بھی چلا جاتا اور دونوں میں پیار بڑے الفاظ کا تباتلہ بھی ہو جاتا سلمان کے چکر جب زارہ کے محلے میں بڑھنے لگے تو یہ بات محلے کے چیدہ چیدہ لوگوں تک پہنچ گئی سلمان کے ایک ہم راز نے سلمان کو سمجھایا کہ تم زارہ کی بدنامی کا باس بان رہے ہو تو سلمان نے زارہ کے محلے میں آنا جانا بند کر دیا لیکن وہ ہر وقت بے چین رہتا ادھر زارہ بھی فکر مند اور سلمان کو دیکھنے کو بے چین تھی لیکن جب سلمان نے کافی دنوں تک زارہ کے محلے کا چکر نہ لگایا تو زارہ نے اپنی ایک ہم راز سہیلی کے ہاتھ سلمان کو پیغام بجوایا آج رات وہ گوہوں کے شمال کی طرف آمو کے جونٹ کے پاس موجود ٹیلے پر بیٹھی آپ کا انتظار کرے گی آ کے مل لینا ورنہ صبح میری لاش وہاں سے اٹھا لینا رات کے پہلے پہر زارہ اٹھی گھر والوں کا جائزہ لیا ایک چادر اپنے گد لپیٹی اور خموش قدموں سے چلتی ہوئی گھر سے نکلی گوہوں سے تھوڑا دو شمال کی جانم درختوں کے جونٹ کے پاس والے ٹیلے کے طرف چل پڑی لیکن وہاں پہنچ کر وہ گبرا گئی کیونکہ ٹیلے پر پہلے سے ہی کوئی موجود تھا جسے وہ دور کھڑے چاند کی روشنی میں دیکھ رہی تھی لیکن وہ حمد کر کے ٹیلے کے پاس جا پہنچی اور گجتی ہوئی آواز پوچھا تم کون ہو دوسری طرف سے بھی یہ گرجدار آواز آئی وہ ہی ہوں جسے تمہارے کھو جانے کا خوف یہاں کھینچ لیا زارہ باغتی ہوئی ٹیلے پر جا پہنچی اور جا کر زوردار دکہ سلمان کو دے مارا جو زارہ کی طرف باغتا ہوا آ رہا تھا اور بولی تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو سلمان گرتے گرتے بچا اور اپنا سمو لے کر زمین پر بیٹھ گیا زارہ غصے کی حالت میں کچھ دیر کھڑی رہی پھر سلمان کے پاس بیٹھ کر بولی مجھے معاف کر دیں لیکن آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دونوں بیار محبت کی باتیں ہونے لگیں رات کے پچھلے پہہ دونوں نے ایک دوسرے کو خدا فزق کہا اور گوھوں کے پاس آ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے زارہ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے دیوار کے سائے میں چلتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ انار کے درخت کے پاس سے گزری تو کسی نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ دیا زارہ حواس باختہ ہو گئی یہ پورے سرار چیز اگلے ہلم ہے زارہ کو خینج کر اس کے کمرے میں لے گئی اور کہا کہ اب سو جاؤ باقی باتیں صبح ہوں گی یہ زارہ کی بابی تھی جو نہ جانے کہاں سے ٹپکائی تھی سو وہ زارہ کی بابی سے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ ڈپٹ ہوئی لیکن اس نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا اس طرح یہ سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا زارہ چوری چھپے گھر سے نکلتی اور ٹیلے پر بیٹھے اس دور کہ مجنو سلمان سے رات بار باتیں کر کے واپس چوری چوری اپنے کمرے تک پہن جاتی لیکن یہ چوری کی ملاقاتیں مزید نہیں چھپ سکتی تھی کیونکہ زارہ کے گھر والوں کو شک ہونے لگا تھا اور سلمان بھی اپنے کچھ ہمرال دورتوں سے ان ملاقاتوں کا ذکر کر چکا تھا لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب چوری کی ملاقاتیں کرنے سے بہتر ہے کہ گھر والوں سے رشتے کی بات کی جائے زارہ نے اپنی بابی کے ذریعے ماں تک یہ بات بجوائی اور سلمان نے بھی اپنی محبت کا ذکر اپنے گھر میں کر دیا جیسے دونوں گھروں میں قیامت برپا ہو گئی کیونکہ دونوں مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے اور دہاتوں میں یہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا جب دونوں کے گھر والوں نے سختی سے انکار کر دیا تو ان کے پاس صرف یہی آپشن تھا انہوں نے گھر سے باغ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا وعدے کے مطابق زارہ بتائے ہوئے ٹھکانے پر پہنچ گئی جبکہ سلمان جو کہ اپنے گھر سے باغ جانے کا ذکر اپنے ایک دوست سے کر چکا تھا جب رات کو اپنے کمرے میں اپنے کپڑے اور دوسرا سازو سمان پیک کرنے میں مشغول تھا تو باہر سے کسی نے دروازہ بند کر کے کفل چڑھا دیا جو کہ اس کی ماں اور بائی تھے جنہیں اس کے باغ جانے کی اطلاع ہو چکی تھی اور وہ اس کی تمام سارگریوں پر نظر رکھے ہوئے تھے ادھر زارہ بچاری ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی کبھی ٹیلے پر بیٹھ جاتی کبھی اٹھ اٹھ کر گوہ کی طرف دیکھتی یوں ہی ساری رات گزار دی وہ سلمان سے اس طرح کی بے وفائی کی تکو بھی نہیں کر سکتی تھی اس لئے اس نے گھر پہنچ کر دل برداشتہ ہو کر زہر کھا لیا بابی نے فوراً اس کا ذکر اس کے بائیوں سے کیا جو اس کو لہور کے ایک بڑے ہاسپٹل میں لے گئے ڈاکٹر نے فوراً اس کا علاج شروع کر دیا اس کے سٹومک کی صفائی کر دی گئی جس سے زارہ کے بچ جانے کی امیتیں پیدا ہو گئیں سارے گوم زارہ کے زہر کھانے کی خبر پھیل چکی تھی سلمان دروازے سے ٹکریں مار مار کر لہو لہان ہو گیا تھا آخر گھر والوں نے دروازہ کھول دیا وہ فوراً باہر کی طرف باغہ اسے اس کے ایک دوست نے زارہ کے زہر کھانے کی خبر دی اور لہور تک لے جانے کی ساری رداز سنا دی سلمان پاگلوں کی طرح وہاں سے باغ نکلا لہور کی رالی آخر وہ پوچھتا پچھتا مطلقہ ہاسپٹل پہنچ گیا اور زارہ جس کمرے میں ایڈمٹ تھی اس کا بھی سراغ لگا لیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کمرے میں بیڈ لگی ہوئی تھی آخر سیپشن کے پاس اسے زارہ کی بابی دکھائی دی وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور زارہ سے ملاقات کرنے کا کہنے لگا آخر زارہ کی بابی کو اس پر ترس آ گیا اس نے کہا کہ ابھی تو یہ ہنس بھی مجود ہیں تھوڑی دیر بعد سب چلے جائیں گے اور میں شام تک زارہ کے پاس رہوں گی لہٰذا آپ ایک طرف چھپ کر انتظار کریں اور فکر مت کریں زارہ ابھی بہتر ہے تھوڑی دیر بعد زارہ کی بابی باہر آئی ادھر ادھر دیکھنے لگی اس کو اس طرح دیکھ کر سلمان سمجھ گیا کہ وہ اسے تلاش کر رہی ہے اور سلمان سامنے آ گیا اس کی بابی نے اسے کہا کہ جا کر مل لو لیکن زیادہ دیر مت لگانا اور خود باہر ہی لگی ایک چیر پر بیٹھ گئی سلمان دڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا زارہ کچھ نہ بولی آخر سلمان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کا اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے روتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو اس میں میرا کوئی قصور نہیں اور سارا معاملہ کہسنایا یہ ملاقات کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے تک چلتی رہی کہ دروازے پر زارہ کی بابی نے آقا دستک دی اور اندر جان کر کہا کہ مجھے مروا ہوگے کیا آخر اس ملاقات کا اختتام ہوا اور زارہ روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پلا ہوگے کیا سلمان فوراں اٹھا باہر نکلا زارہ کی بابی باہر سے غائب تھی سلمان کنٹین سے پانی لائے اور گلاس بھر کر زارہ کو پلایا زارہ نے نم آنکھوں سے سلمان کی طرف دیکھا پانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ خدا حفظ آباب یہاں سے چلے جائیں سلمان بوجل دل سے باہر نکلا اور زارہ کی بابی کی طرف چل پڑا اسے خدا حفظ کیا اور جلدی جلدی ہاسپٹل سے باہر نکل گیا زارہ کی بابی کمرے میں داخل ہوئی تو زارہ کی طبیعت خراب ہو چکی تھی فوراں ڈاکٹر کو بلائیا گیا لیکن ڈاکٹر پہنچنے سے پہلے زارہ کی دیتھ ہو چکی تھی ڈاکٹر نے معاینے کے بعد پوچھا کہ اسے پانی کس نے اور کیوں کر پلایا لیکن زارہ کی بابی صاف مکرگی اور سچ بھی یہی تھا کہ اس نے اسے پانی نہیں پلایا تھا جبکہ ڈاکٹر اس بات پہ بازد تھے کہ اسے کسی نے پانی پلایا ہے برحل زارہ کو اس کے ابائی گوھوں میں لے جا کر دفن کر دیا گیا اور یوں تین بائی اکلوتی بہن کے غم میں نڈال دیوار کو ٹکریں مارتے رہے وہ بار بار اس بات پہ زور دینے لگے کہ اسے پانی کس نے اور کیوں کر پلایا جبکہ زارہ کی بابی اس بات سے انکاری تھی یہ معاملہ طول پکڑتا گیا اور بات طلاقوں تک پہنچ گئی پھر اس نے زبان کھولی اور زارہ اور سلمان کی ملاقات کا ذکر کیا سب گھر والے سلمان سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لئے اس کے گھر پہنچے تو وہ چاک گیرے بات تھانادا اور خاک پڑی تھی بالوں میں وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور یوں دوستو دوست سچے پیار کرنے والوں کی داستان کا اختتام ہوا پیارے دوستو اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ